کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں جتنے بھی شہید سے اگر کچھ گناہ ہو گئے نا اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیا جائیں گے لیکن اگر کسی کا قرضہ اس کے اوپر ہوگا تو وہ بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے دیکھو کچھ تو چیزیں ہیں جو حقوق اللہ ہیں حقوق اللہ جو ہیں جو اللہ کے حقے ہیں تو اللہ کے جو حق ہیں اگر آپ ان حقوق میں سے حقوق اللہ میں سے کسی چیز کی پامالی کر رہے ہیں مثلا آپ سے نماز چھوٹ گئی تو یہ اللہ کا حق ہے نا تو آپ نے حقوق اللہ کی پامالی کی تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا بھئی اس کی مرضی وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے لیکن نیک کاموں پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ بخش دے گا برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے چاہے گا تو بخشے گا چاہے گا تو سزا دے گا تو اگر آپ سے کوئی حقوق اللہ میں سے کچھ پاہمالی ہو گئی نماز چھوٹ گئی روزہ چھوٹ گیا تو یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے اگر اللہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے لیکن جو حقوق العباد ہے بندوں کے حق جو ہیں اگر بندوں کے حقوق میں سے آپ نے کسی ایک کا کوئی حق مار لیا تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا مثلا بڑا چھوٹا سا لگتا ہے نا کسی کو گالی سنا دینا آپ نے کسی کو گالی دی تو اب آپ نے اس کے دل کو دکھایا ہے تو اس کا دل آپ کی وجہ سے دکھا تو اگر جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا آپ ایک نہیں ایک لاکھ بار توبہ کر لو اللہ تعالیٰ جب معاف کرے گا جب وہ بندہ آپ کو معاف کر دے کیونکہ یا آپ نے حقوق اللہ کی پاہمالی نہیں کیے بلکہ حقوق العباد کی پاہمالی کیے تو اسی کے لئے حقوق علیہ السلام کا آخری جو فرمان تھا کیا تھا آپ نے فرمایا ہے میری امت والوں میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تیس سالہ زندگی بسر کر کے جا رہا ہوں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں اصلاح نماز نہ چھوڑنا دیکھو جب کسی انسان کا جو آخری وقت ہوتا ہے نا اس وقت اس کی کوئی بھی تمنہ ہو اس کی پوری کی جاتی ہے ضرور اس کی بات مانی جاتی ہے یار ہم نے اپنے نبی کی آخری بات کو بھولا دیا آپ نے فرمایا ہے میری امت والوں میں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں اصلاح نماز نہ چھوڑنا وما ملکت ایمانکم اور غلاموں ماتحتوں نوکروں بیویوں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں آپ کی جو بکری بندی ہوئی ہے آپ اس کو تو کھلا رہے ہیں چارہ کھلا رہے ہیں اور دروازے پہ آئے ہوئے کتوں کو ہٹے مار کے بھگا رہے ہیں بھئی بکری تو کسی کی ہوں گی کہیں نہ کہیں کھائی لیں گی نا بھئی بکری تو کسی نہ کسی کی ہوتی ہے یا وہ آزاد ہوتی ہے آپ بکری کو نہیں کھلا ہوگے کوئی بات نہیں وہ اپنے گھر جا کے کھالے گی لیکن کتے جنہیں تو کوئی نہیں پوچھتا ہے آپ انہیں نہیں کھلا ہوگے تو آپ سارے لوگ گناہ گار ہوگے جو نہیں کھلائے گا تو کتوں کو ہٹے مار کے بھگا رہے ہو یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے جانوروں کیا قدع کیوں نہیں کیے تھے شوہر سے پوچھا جائے گا بیوی کیا قدع کیوں نہیں کیے تھے بیوی سے پوچھا جائے گا شوہر کیا قدع کیوں نہیں کیے تھے تو یہ جو سسٹم ہے نا انسان کے انسان کے اوپر جو حقوق ہیں ان حقوق کی پامالی ہرگز مت ہونے دو اگر یہ حق آپ پتا نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ کتنی بھی توبہ کر لو آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا اور آپ کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم اس کا دیں گے اور پھر اچانک خدا نخصہ کوئی بات ہو جائے تو اللہ آپ کی طرف سے دے دے گا ادا کر دے گا لیکن آپ کے دل میں ارادہ نہیں آپ لے کے بیٹھ گے کہ یار قرضہ تو لے لیا ہم نے لیکن اب دینے کا نام ہی نہیں لے رہے تو پھر اس پر آپ گناہ گار ہوں گے دیکھو یہ قرضے کا مسئلہ تو ایسا آج کے دور میں ہو گیا ہے کہ آپ ہم سے ایک ہزار روپے لے آنکھے ٹھیک ہے تو ہم نے آپ کو ایک ہزار روپے دے دیے اب جب ہم ایک ہزار روپے آپ سے لیں گیا کہ نا تو اس ٹائم تو آپ نے بڑی خوشی خوشی لے لیا یار بڑے اچھے انسان ہو آپ اور ہمارا کام چلا دیا لیکن اب ہم اپنے پیسے آپ سے وانگنے آئے کہ بھئی آپ نے ایک ہزار ہم سے لیے تھے آپ ہمارے ایک ہزار واپس کر دو تو اب اس وقت سب سے بڑا آپ کا دشمن کون ہوگا میں ہوں گا آپ کہا کہ ارے تسلیم نہیں ہے یار ذرا سی ایک دن رک نہیں سکتے تو پھر برائی پر ہو جائے گی کہ یار بتاؤ ایک دن رک نہیں سکتے وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس نے یار ہمارا کام چلایا تھا ہم نے اس کو پیسہ دیا ہے تو اس کا کام چلا تھا اب ہم مانگ رہے ہیں تو کیا پروپلم ہے لیکن وہ کہہ رہا نہیں یار دکھو اس کو ایک دن کا سبر نہیں فوراں پیسے مانگنے آگئے تو یار تم نے لیے کیوں تھے اتنے بڑے خوددار ہو تو لیتے مت جب اپنیاب نہیں دے رہا تو وہ مانگے گا نہیں کیا کرے گا تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ایک دوسرے کہ دل کا دکھانا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذرا ذرا سی باتوں کو لے کے یہ قیامت کے دن بڑا خطرنات پڑے گا اس لئے حقوق العباد کے بارے میں ہمیشہ اپنے آپ کو بلکل پاک صاف رکھو راستوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا راستوں میں جاؤ تو راستوں کے حق ادا کرو ایڈ پتھر راستے سے ہٹا دینا یہ راستے کا حق ہے اور یہ ایمان کا سب سے چھوٹا سب سے کم درجہ ایمان کا کیا ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا تو ہر چیز کا حق انسان کے اوپر ہے اپنا خود کا حق اپنے اوپر ہے آپ اپنے ہاتھ سے غلط ایسا بھی نہیں کہ آپ کھاؤ پیونا اگر آپ نہیں کھاؤ پیوگے تو یہ بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ کو اللہ نے پیٹ دیا ہے تو آپ اس کی پورتی کریں آپ زیادہ ومد بنیے اپنے آپ میں کہیں ہم تو نہیں کھائیں گے تو یہ آپ کو کھانا یہ آپ کا آپ کے اوپر بھی حق ہے جس اللہ نے آپ کا حق آپ کی جان پر آپ کا حق رکھا ہوا ہے تو وہ دوسروں کے لئے نہیں رکھے گا تو اس وجہ سے حقوق العباد میں اپنے آپ کو ہمیں ہر وقت بالکل اپنے آپ کو پاک اصافت رکھنا چاہیے کسی کا حق ہم سے نہیں حق تلفی نہیں ہونا چاہیے حق تلفی تو بہت بڑا گناہ ہے بھئی ہم دیکھتے ہی ہیں سنتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ سنتے ہیں آپ لوگ کہ تلفی کے بارے میں اس دن ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ